تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں جمہو کا پنچ علاقہ ہے جہاں سینہ کا یہ ٹرک ہے جس میں قریب ساتھ سے آٹھ جوان جیسا کہ ہمارے سیوگی منیش پرساد ہمارے دیفنس ایڈیٹر بتا رہے تھے لیکن ان میں چار جوانوں کے شہید ہونے کی خبر آ رہی ہے آگ میں جھلسنے کی وجہ سے اور کس وجہ سے یہ آگ لگی ہے حالانکہ اس میں ابھی کلیریٹی نہیں آئی ہے منیش پرساد یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ابھی پریس سٹیٹمنٹ جاری ہو سکتا ہم ان کی طرف سے اس میں ریزن پتا چلے گا منیش جو تصویروں کے ذریعے ہم دیکھ پا رہے ہیں ہمارے درشک بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹرک ایک دم کھڑا ہے یعنی اپنے پائیوں پر کھڑا ہے اور ایسا نہیں کی کسی چیز سے وہ ٹکرایا ہو تو ایسے میں بہت ہی سسپیشیس لگ رہا ہے کہ یہ چاروں طرف سے آگ ہی آگ نظر آ رہی ہے اس ٹرک میں منیش سے بات کرنے کی کوشش کریں گے تو تصویریں آپ دیکھیں جمہو کا یہ پنچ ہے جہاں پر ہائیوے سے بہت سٹا ہوا یہ اندر کا راستہ ہے جہاں سے یہ آمی ٹرک آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں اس میں سات سے آٹھ جوان اس ٹرک میں جا رہے تھے اس آرمی کے ٹرک میں کہ اچانک اس میں یہ آگ لگ گئی آپ دیکھیں آگ کی لپٹوں سے گھرا ہوا یہ ٹرک نظر آ رہا ہے اور موسم کافی خراب تھا بارش وہاں پر لگاتار ہو رہی ہے جیسا کہ ہمارے ڈیفنس ایڈیٹر منیش پرساد بتا رہے ہیں اور چاروں طرف سے اب لوگ وہاں پر موجود ہیں آگ بجانے کی کوشش وہاں پر کی گئی اور چار جوانوں کے شہید ہونے کی اب پشتی ہو گئی ہے جو جانکاری مل رہی ہے سات سے آٹھ جوان اس ٹرک میں جا رہے تھے کہ اچانک سے اس ٹرک میں آگ لگ گئے اور کچھ فیول بھی اس میں جا رہا تھا جیسا کہ ہمارے سہیوگی منیش پرساد بتا رہے تھے اب یہ آگ کس وجہ سے لگی یہ اب تھوڑا اس پر سسمنس بنا ہوا ہے لیکن اب اس بات کی پشتی ہو گئی ہے کہ چار جوان جو ہیں وہ اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ تین سے چار جوان اور تھے جنہیں اب نزدیکی ہسپٹل لے کر جایا گیا ہوگا تاکہ انہیں ٹریٹمنٹ مہیا کر آیا جا سکے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جمہو کا پنچ علاقہ جہاں یہ دکھت حادثہ ہوا ہے جس میں چار سینہ کے جوان شہید ہوئے ہیں اس وقت تصویریں کچھ دیر پہلے کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں آپ دیکھیں آگ کی لپٹوں سے گھرا ہوا یہ آمی ٹرک ہے اور کس وجہ سے یہ آگ لگی ہے حالکہ کسی چیز سے ٹکرا ہے اور ٹرک ایسی سمبھاونا نظر نہیں آ رہی ہے منیش پرساد ہمارے دیفینسیو ڈیٹر ہمیں لگا تر اپ ڈیٹ دے رہے ہیں کچھ اور جانکاری حاصل ہو پائیں منیش پنکج اس میں آمی کی نوردر کمانڈ ہے جو پوری طریقے سے جمہو کشمیر اور لیلدہ کو آپریشنلی ہیڈ کرتی ہے ان کے سینر افیشن کے دوارہ ہمیں بتایا گیا کہ اس میں کوئی بھی ٹیرر اینگل نہیں وہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک مال فنکشن اور ویکل کے طور پر اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کی کوٹ آف انکوائری آرڈ کرتی ہے اور جو اس میں بریگیڈی ہیں وہاں پہ جو بریگیڈ کمانڈر ہیں بی جی سیکٹر کے یہ جو پورا ایریا ہے وہ بی جی سیکٹر اور پنچے بیچ و بیچ کا توتہ گلی کا علاقہ ہے اور یہ یہاں سے اگر ایریا لیے آپ دیکھیں گے تو جو بورڈر ہے جب بھی آپ اسے ایریا کو کراوس کرتے ہیں تو لیفت سائٹ پہ قریباً پانچ سے سات کلومیٹر کی دسٹنس پہ آپ کو بورڈر کی جو لائٹس ہیں وہ دکھائی دے گی ہم نے بہت ہی سپیسفیکلی ان سے پوچھا کہ کیا اس میں کوئی ٹیرر اینگل ہے تو انہوں نے صاف طور پر اس بات کو کہا کہ یہاں پر ٹیررزم جو ہے بلکل ناماتر ہے اور اس کے سیبرٹاج کی سمبھاونا ہے اس سمیں پرائیم افیسی بلکل بھی نہیں ہے لیکن مال فنکشن اور وائکل یعنی جو گاڑی کے اندر فیول رکھا ہوا تھا اس کے اندر ایک دھماکہ ہلکا سا چھوٹا سا سپوٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ چاروں طرف آگ لگ گئی اس سے پہلے کی کچھ بھی ہو پاتا اس سے پہلے کی کوئی بھی بچاو ہو پاتا جو اس سمیں جو ٹھیک پیچھے کی طرف وائکل میں جو جو جوان تھے وہ اس کی چپیٹ میں آ گئے جس کی وجہ سے قریباً چار ابھی اوفیشلی نورڈن کمانڈ کے دوارہ ہمیں بتایا گیا حالانکہ آپچاری طور پر آپ سے کچھ دیر بعد یہ گھوشنا کی جائے گی قریباً چار کے لگ بک کیجولٹیز ہیں بھارتی سینا کے جوانوں کی جو کی پنچ اور بی جی سیکٹر بی جی بریگیڈ ہیڈکوارٹر کے پاس ان کی پوزیشن تھی اور اسی پوزیشن میں جب یہ جو ٹرک تھا اس ٹرک کے اندر آگ لگی یہ ٹرک کانوائی کا حصہ نہیں تھا ہم کلیرلی آپ کو بتا دیں کہ عمومن اس راستے پر جو کانوائی ہے فارورڈ لوکیشن کے لیے وہ کافی موف کرتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی کانوائی مومنٹ نہیں تھا اور اسی لیے کانوائی مومنٹ نہ ہونے کے وجہ سے یہ مان کے چلا جا رہا تھا کہ اوائل اور فیول یا پھر اس کے بعد جو لوکل لوجسٹک سامان ہے فارورڈ لوکیشن کے لیے ان کو لے کر جا رہا تھا اور جب یہ آگ لگی ہے اس دوران بھی آگ کی جو لپٹے ہیں وہ کافی تیز تھی اسی لیے پرائیما فیسی یہ فیول کی سمبھاونا ہے بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے کہ ٹرک کے اندر وہیکل کے اندر مال فنکشن ہوا جس کے وجہ سے یہ آگ کی چپیٹ میں آیا اور پھر اس کے بعد آگ کی لپٹے کافی زیادہ تھیں اسی لیے یہ جو ہم آپ کو بتا دیں جو لوکیشن ہے یہ جو لوکیشن ہے ہمیں ایک اور جانکاری ابھی ملی ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد بھارتے سینہ کے دوارا اس پر آپچارک جو بیان ہے وہ آنے والا ہے اور یہ ریکویسٹ کیا گیا ہے جو ویڈیو اور فوٹوگرائف سرکولیٹ ہو رہا ہے وہ زیادہ سرکولیٹ نہ کریں یہ آپچارک طور پر بھارتے سینہ کے سینئر آفیشلز کے دوارا اس سمیحہ میں جانکاری دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ویڈیو ہے اس کے اندر جو کیجولٹیز ہیں جوانوں کی وہ بہت جارہ دکھائی دے رہی ہیں اس کے علاوہ بوڈیز بہت ہی چارڈ ہیں یعنی بری طریقے سے جلی ہوئی ہیں اسی لئے سمیحہ دناؤں کو دیکھتے ہوئے بھارتے سینہ کے دوارا یہ آپچارک طور پر کہا گیا ہے کہ فوٹو اور ویڈیوز کو سرکولیٹ نہ کریں اس کے علاوہ جو افیشل جانکاری ہیں آپ سے کچھ دیر بعد آپچار ایک طور پر بھارتے سینہ کے دوارا دی جائے گی پنکج اب پھر سے ایک بار اس انسیڈنس اور اس لوکیشن کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یہ بیجی ہیڈکوارٹر ہے بریگیٹ ہیڈکوارٹر آپ کو یاد ہوگا پردھان منتی نظیندر موڈی بھی بیجی سیکٹر کے اسی ہیڈکوارٹر میں گئے تھے پندرہ آگست کے دوران جب وہ یہاں جوانوں کے ساتھ انہوں نے پندرہ آگست منایا تھا دیوالی منائی تھی تو اس دوران بھی تدھان منتی اسی ہیڈکوارٹر میں گئے تھے تو یہ ایک سٹرٹیجک ہیڈکوارٹر ہے اور یہ ٹاپ موسٹ پوائنٹ ہے جمہو کا ایک طریقے سے جہاں سے بارڈر برکو ساف دکھائی دیتا ہے اور یہاں سے روڈ پہ جب آپ چلیں گے روڈ ہیڈ پر ہیڈ تو اسی دوران آپ کو راستے میں توتا گلی کا جو ایریا ہے یہ دکھائی دے گا منیش دو تین چیزیں آپ بتائیے ایک تو یہ کی یہ اب کلیارٹی آگئی ہے کہ اس میں کوئی ٹیرر اینگل نہیں ہے اور کچھ دیر بعد آپ بتا رہے ہیں کہ سینہ کی طرف سے باقاعدہ یہ بتایا جائے گا کلیر کیا جائے گا کہ یہ کس وجہ سے حادثہ ہوا چار جوان شہیدوں ہی آپ بتا رہے ہیں اس کے علاوہ ایسا گاڑی میں اس ٹرک میں کیا تھا جس کی وجہ سے اتنی بھیانک آگ کی لپٹوں میں گھرا ہوا یہ ٹرک نظر آ رہا ہے منیش پنکج سیکوینسنگ کے حساب سے بلکل کلیارٹی کے ساتھ نورڈن کمان کے سینیر اوفیشیلز نے ہمیں کنفرم کیا ہے ساتھ میں بریگیڈ ایک وارٹر جو بی جی سیکٹر ہے ان کے جو سینیر اوفیشیلز ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ کیجولٹیز کا نمبر تین سے چار ہے اور آپچارک طور پر یہ چار ہے نمبر ون نمبر ٹو اس میں کوئی بھی ٹیرر اینگل ٹیرر اینگل یا سیبوٹاج ہے اس گھٹنا سے جوڑ کر اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں تیسلا سب سے ایمپورڈن پوائنٹ ہے یہ کسی بھی کونوائی کا حصہ نہیں تھا چوتھا پرائیما فیسی جس طریقے سے آگ لگی ہے اس آگ کو دیکھتے ہوئے بلکل کلیر دکھائی دی رہا ہے کہ اس کے اندر جو فول یعنی جو فیول ہے اس کی سمبھابنہ ہے بہت زیادہ بھی اسی لیے جو جانکاری ملی وہاں پہ جو لوکل لوگ تھے ان کی جو evidences collect کیے گئے ہیں ان کے جو interrogation record کیے گئے ہیں statement record کیے گئے ہیں اس کے مطابق جیسے ہی یہ ٹرک آگے کی طرف بڑھ رہا تھا یہ ایک narrow passage ہے اور اسی passage سے cross کرتے ہوئے جیسی بارش ہو رہی تھی موسم خراب تھا اس کی وجہ وہاں پہ ایک دھماکہ record کیا گیا اور دھماکہ record کرتے ہی ترن اس ٹرک میں آگ لگ گئے اس سے پہلے کی لوگ بچ پاتے اس سے پہلے کی لوگ نکل پاتے یہاں پر چار casualties کے figure اس سمیں آپچاری طور پر بتائے گئے ہیں پنکر جس میں ایک اور بڑی important بات یہ ہے کہ کوئی بھی ٹرک مومنٹ یا آرمی ٹرک کا مومنٹ کبھی بھی کسی بھی brigade headquarter یا unit سے اگر ہوتا ہے تو کم سے کم اس میں سات سے آٹھ جوان ہیں اس کا مطلب چار جوان اگر اس میں ان کی casualties ہیں تو دو سے تین جوان ابھی وہ بھی ہیں جو کہ ابھی بالکل سرکشت ہیں جن کو first trade دیا جا رہا ہے اور یہی ہمیں بتایا بھی جا رہا ہے کیونکہ اس میں co-driver اس کے علاوہ جو باقی کے جوان ٹھیک ہے منیش پرساد آپ نظر بنائے رکھیں جیسی کچھ اور update آپ کے پاس آتا ہے ہم آپ کے پاس فوراں واپس روٹیں گے فیلال آپ کا بہت بہت شکریہ تو جیسا کہ ہمارے defense editor منیش پرساد بتا رہے تھے کہ جمہو کا یہ پنچ علاقہ ہے جہاں یہ سینہ کا ایک ٹرک ہے آمی کا ایک ٹرک ہے جس آگ کی لپٹوں سے آپ گرہے اس ٹرک کو دیکھ رہے ہیں چار جوانوں کے شہید ہونے کی آپ پشتی سینہ کی طرف سے کر دی گئے اور کچھ دیر بعد باقیدہ official statement بھی سینہ کی طرف سے جاری کر دیا جائے گا اس کے پیچھے کوئی terror angle نہیں ہے یہ clarity سینہ کی طرف سے آ گئی ہے اس بڑے اور دکھت خبر پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر